دوستو پشاور جاتے ہوئے درائے آدم خیل چوک پر آب میں سے بہت لوگوں نے یہ مجسمہ دیکھا ہوگا لیکن اس پتھر کے مجسمے کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ بندہ کون تھا انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ڈیجیٹل نوجوان اس تاریخ کے حوالے سے اندھے بہرے اور گونگے ہیں جی ہاں یہ مجسمہ پشتون عجب خان افریدی کا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ عجب خان افریدی نے تحریک آزادی کے وقت انگریزوں کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ایسی تاریخی ویڈیوز بروقت پہنچ سکیں عجب خان افریدی اٹھارہ سو پچاسی ایسوی کو درہ آدم خیل زلہ کوہاٹ میں پیدا ہوئے عجب خان افریدی ایک ندر اور جوان مرد سپاہی تھے اس وقت قبائل اکثر انگریز فوج پر حملہ آور ہو جاتے تھے اور انگریز فوج کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے انہی قبائلی مجاہدین میں ایک نام عجب خان افریدی کا تھا کوہاٹ میں مقیم انگریز گیریزن کبھی بھی پشتونوں کو زیر نہیں کر سکی تھی اور مسلسل جڑپیں ہوتی رہتی تھی انگریزوں نے اس پر کابو پانے کے لیے آس پاس کے دہاتوں کا گہراؤ کیا اور گھر گھر کی تلاشی لی انہوں نے پشتون روایات کو نظر انداز کیا اور خواتین کو بھی گھروں سے نکال کر گھروں کی تلاشی لی عجب خان افریدی اپنے بائی شہزادہ خان کے ساتھ اس وقت گاؤں سے باہر تھے جب وہ آئے تو یہ جان کر کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے ان کا خون کھول اٹھا یہ 1923 اسوی میں اپرل کے ماں کا واقعہ ہے کوہارڈ کا ڈپٹی کمیشنر کرنل سی ای بروس تھا 14 اپرل 1923 اسوی کو کرنل بروس نے چیف کمیشنر سرجان میفی کو بدلایا کہ میجر ایلس کی بیوی رات کو قتل کر دی گئی ہے اور اس کی بیٹی مولی ایلس کو اغواہ کر لیا گیا ہے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میجر کا گھر برگیڈیر کے گھر فلیگ سٹاف ہاؤس سے ملحقہ تھا بعد میں علم ہوا کہ جو ہی شہزادہ خان اور عجب خان میجر ایلس کے گھر میں داخل ہو کر بیٹ روم میں پہنچے تو میسیز ایلس نے منع کرنے کے باوجود شور مچانا شروع کر دیا تھا اور شہزادہ خان نے مجبوراً اس کے سینے میں چھری گوم دی عجب خان نے 18 سالہ میس ایلس کو اٹھایا اور گھر سے باہر لاکر کندے پر ڈالا اور طویل فاصلہ تیہ کر کے قبائلی علاقہ میں لے گیا اس کاروائی میں تین دوسرے بہادر جوانوں نے عجب خان کا ساتھ دیا تھا یہ ہنگو کے راستے تیرہ کے علاقہ غیر میں چلیں گے محمد کلی خان اس وقت کرم ایجنسی میں پولیٹیکل ایجنڈ تھے انہوں نے عجب خان افریدی پر زور دیا کہ وہ مولی ایلس کو واپس کر دیں بسورت دیگر انگریز ان کے ساتھ مجبوراً جنگ کریں گے کئی دن تک یہ مذاکرہ جاری رہے بلاخر عجب خان افریدی نے مولی ایلس کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ انگریز نہ صرف قرفتار شدہ لوگوں کو رہا کریں گے بلکہ آئندہ بھی افریدی علاقہ میں فوج کشیل نہیں کریں گے اس طرح 22 اپرل 1923 کو مولی ایلس کو بریٹش حکومت کے حوالے کر دیا گیا میس ایلس کی بازیابی کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم خان بنگش اور ڈاکٹر سٹار المروف ستارہ بی بی نے اس کا طبی معاینہ کیا اور اس کو اچھی ذہنی اور جسمانی حالت میں پایا میس ایلس نے بتلایا کہ عجب خان نے ان سے معافی مانگی تھی کہ اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا یہ ان کی پشتونی روایت کے سخت خلاف تھا مگر چونکہ اس کی والدہ اور دوسری خواتین کے ساتھ بچ سلوکی کی گئی تھی اس لیے اس کو نہایت مجبوری اور افسوس کے ساتھ یہ قدم اٹھانا پڑا تھا عجب خان کی بہاتری اور کارنامے نے انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھی بات صرف ہندوستان تک ہی نہیں رہی بلکہ انگلستان اور امریکہ میں بھی اخباری سرکھیاں بن گئیں تقریباً انیس سو تیہتر میں میس ایلس نے اپنے گھر ایک پارٹی کی جو کہ اس واقعے کی پچاس سالہ جوبلی بنانے کے لیے تھی میس ایلس نے تقریباً بیس پچیس مہمانوں کو دعوت دی تھی یہ سب وہ انگریز تھے جو اس زمانہ میں صوبہ سرحد کوہار وزیرستان اور پشاور بغیرہ میں ملازم تھے اس پارٹی میں عبد الرحیم خان بنگش کے بیٹے پروفیسر بنگش اور ان کی بیغم کو بھی بلایا گیا تھا میس ایلس نے پچاس سال پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کو تیرہ اپرل انیس سو تیس کو کنٹرونمنٹ سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی والدہ کی سخت چیخو پکار کے نتیجہ میں شہزادہ خان نے ان کو چھوری مار دی تھی جو جان لیوہ ثابت ہوئی تھی عجب خان ان کو نہایت احتیاط سے قبائلی علاقہ لے گئے تھے اور اپنی والدہ اور دوسری خواتین کے حوالے کر دیا اور اس واقعہ پر معذرت بھی کی اس نے ان کے ساتھ بہن کا سلوک کیا الہدگی میں ملاقات کی کوشش نہیں کی اور جب بھی میرا آمنہ سامنا ہوا تو ہمیشہ نگاہیں نیچے رکھیں جب میں واپس کو ہارٹ پہنچا دی گئی تو ڈاکٹر میسیس اسٹار نے معاینہ کیا اور میں نے بتلایا کہ میرے ساتھ کتائی کسی قسم کی بتتمیزی یا دسترازی نہیں کی گئی ڈاکٹر عبدالرحیم خان فنگش نے ظاہری معاینہ کیا اور مجھے بالکل تندرستو ٹھیک تھاک پایا پھر فوراں لندن روانہ کر دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ کی موت پر بہت افسوس تھا مگر مجھے کوہارٹ چھوڑنے کا بھی بے حد افسوس تھا مجھے یہ علاقہ یہاں کے لوگ ان کی محبت و خلوص بے حد پسند تھا مجھے موسم پسند تھا انگلستان کے مقابلہ میں ہم یہاں ایک جنت میں رہ رہے تھے انگلستان کا موسم اور عوام کی بے رکھی مجھے پسند نہ تھی انیس سو پچاسی عیسوی میں میس ایلیس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کوہارٹ آئی انہوں نے عجب خان افریدی کے گھر اور وہ وہ پناہ گاہ جہاں پر اس کو رکھا گیا تھا کا دورہ کیا وہاں پر انہوں نے عجب خان افریدی کے آخری دوست ملک شیر خان سے ملاقات کی اور انہیں یاد دلایا کہ جب مجھے اغوا کیا گیا تھا اس وقت آپ اپنے گھر سے دودھ لاکر مجھے پلاتے تھے اس پر دونوں زاروں کتار رونے لگے یہ ملاقات کافی وقت جاری رہی اور دونوں پرانے وقت کو یاد کر کر روتے رہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچ سکیں شکریہ